دوستو آج دیکھو یہ کہ مہنگائی کے خلاف جو یہ چرچہ چل رہا ہے میں ایک آپ کو بات بتاؤں جو کل رات جو ہوئی ہے مولانا فضل رحمان نے کل رات کو میٹنگ کیے اس نے یہی کہا ہے کہ جو مہنگائی ہوئی ہے دو گروپوں نے وزیر آدم شعباد شریف نے اپنے تیس روپے بڑھائے ہیں بلاول وزیر خارجہ بلاول اس نے اپنے تیس روپے بڑھائے ہیں میرے تیس روپے کیوں نہیں بڑھائے گئے کیوں مہنگائی کے خلاف تحریک میں نے چلائی تھی پی ٹی ایم کا سربرا صدر میں ہوں میرا ان دونوں سے اطلاف ہے دونوں سے میرے تیس روپے کیوں نہیں بڑھائے دوستو اب مہنگائی کم ہے جو لوگ برداشت نہیں کر رہے تیرہ پارٹیاں ہیں تیرہ یہ فیصلہ ہوا ہے ہر پارٹی کے تیس روپے ہیں شہر اس میں ہر پارٹی کے تیس روپے یہ شہر رکھا ہوا ہے فیصلے میں جب یہ تحریک چلی تھی مہنگائی کے خلاف آپ کو یہ معلوم ہے میں آپ کو بتاؤں آپ حساب کر لیں کتنی ہوگی تیرہ پارٹیاں ہیں سب ایک پارٹی کے تیس روپے یہ کیا ہے لوگ ابھی بھوکھے مر رہے ہیں یہ تحریک چلی تھی یہ تحریک چلی تھی پورے پاکستان میں پیٹیم نے جلسے کیے مہنگائی کے خلاف ایشو کیا تھا مہنگائی کے خلاف صحیح مہنگائی کے خلاف حقیقتنا عمران خان نے مہنگائی کی تھی صحیح ہے ہم نے یہی کہا بھئی یہ جو تحریک چلی ہے یہ کامیاب ہو عمران خان جائے تو ملک میں سکون آئے یہ مہنگائی ختم ہو یہ مہنگائی ختم ہو آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے رونا آتا ہے ایسا ہی خاندان ہے جس کے پاس ایک ٹیم کی روٹی نہیں ہے میں ایک چیز بتاتا گھی یعنی ڈالتا عمران خان کی گورنمنٹ میں چار سو روپے کے لوگا ہم نے کہا کہ یہ ادھا کم کریں کہ دو سو روپے ہوگا آج وہ پانچ سو ساٹھ روپے ہے یہ پی ڈیم تحریک غریبوں کے حق میں کامیاب گی ہوئے آپ نے دیکھی ہے آج کوئی چیز نہیں لے سکتا یہ کون سا وقت آیا ہے یہ سارے ان غریبوں کے دشمن ہیں قاتل ہیں انہیں مسکینوں کے ارے بات تو سنو منافقوں کی بات تو سنو یہ تحریک ہم چلا رہے ہیں مہنگائی کے خلاف غریب عوام چکی میں پس رہی ہے یہ غریب عوام کی کمر ٹوٹ گئی ہے ارے آپ کو وہ باتیں اپنی یاد ہیں آپ کو شرم آتی ہے جو آپ نے مہنگائی کم کی اس سے اور کوئی کیا قیامت کیا ہوگی شہباد شریف وزیر آزم بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ جہاز میں آگے شہباد شریف اتر رہا ہے اس سے پیچھے بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ اتر رہا ہے بھٹے بلاول کے ہاتھ میں تھیلا ہے کس کا تھیلا ہے بھٹوں کبھی تھیلا کس کا نہیں اٹھاتے بھٹوں کا تھیلا اور اٹھاتے تھے بھٹوں کا تھیلا اور کوئی اٹھاتے تھے بھٹے کسی کا تھیلا نہیں اٹھاتے تھے شہباد شریف جہاز پہ پہلے اتر رہا ہے اس سے پیچھے بلاول اتر رہا ہے اس کے ہاتھ میں تھیلا ہے شہباد شریف کا بھٹوں تھیلا نہیں اٹھاتے کسی کا بھٹوں کا تھیلا اور اٹھاتے ہیں بس یہ ساری بات ہے ضمیر کی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کیا وہ کل کا دن تم بھول گئے ہو محترمہ بات کرنے سے رونا آتا ہے محترمہ بے نظیر بھٹوں جیسی شخصیت نو سال جلا وطن آشبلی زرداری نو سال جیل میں جنہوں نے آشبلی زرداری کی زبان کٹوائی آج وہ وزیر عظم بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ اس سے اور قیامت کون سی آئی دی بس غریبوں کے ساتھ ظلم ہے ابھی جو بجٹ پیش ہوا ہے آپ نے دیکھا بجٹ کس کو ریلیف ملا ان کو ریلیف ملا یہ پاکستان بڑھوں کا ہے ایم پی اے اے میں نے وزیروں کا ہے دوسرے نمبر میں یہ جو سرکاری ملازم ہے یہ جو سرکاری دس ابہ دیو ان کو ریلیف سرکاریوں کو جو سرکاری نوکری کرتے ہیں کیوں ان کے اتحادی ہیں گورنمنٹ کے کیوں ان کے کالی کرتود جو یہ کرتے ہیں نا کالے کرتود جو کالے ان کے کاغذ ہیں انہوں کو یہ پین سے سفید کرتے ہیں سین کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں اسی کے لیے ان کو رلیف دیا گیا ہے سرکاری ملازموں کو ارے آپ نے غریبوں کو کیا دیا جس کے نام پہ آپ نے تحریک چلائی تھی مانگائی کے خلاف ارے عمران خان کی مہنگائی کی ہوئی اسی سے عادہ کم کرتے ہیں آپ نے تو دھگ نہیں کر دی ارے آپ کو کچھ ہو تو آپ کسی پیالہ بھر پانی کا اسی میں ڈوب کے مر جائے میں غریبوں کو کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ کیا سکون یہ کیا سلوک آپ کے ساتھ ہو رہا ہے غریب مارے مر جاتے ہیں ہے کوئی کسی کو کہنے والا یہ مہنگائی کے خلاف نکلے تھے بس غریب تو غریب ہے یہ پاکستان بنا تھا غریبوں کے لیے یہ بڑوں کے لیے پاکستان نہیں بنا ہوا تھا جو بڑے ہیں وہ آج بھی انگریزوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے کاروبار انگریزوں کے ساتھ ہیں ان کے پیسے انگریزوں کے بینکر ہوئے تھے یہ آزادی ہے ہاتھ پر باندھ کے ہماری کو ہماری کو مار رہے ہیں یہ حکمران اس غریب عوام کو نباد شریف بیمار تھا جیل میں کہنے لگا میرے کو علاج کے لیے لندن بھیجو یار کوئی غریب مسکین بیمار ہوتا ہے کہتی اس کو تو یہاں پاکستان میں پونستان کی گولی نہیں ملتی کہتی تو ایک جیسے ہوتے ہیں نا وہ مریم اورنگزیب وہ کیا کہہ رہے تھی نباد شریف کو جلدی باہر بھیجو ان کا یہاں ڈاپتر نہیں ہے پس اس کی زندگی کو خطرہ ہے اس کی زندگی کو خطرہ ہے ابھی تین چار گھنٹے میں نواز شریف مرنے والا ہے اگر جو مر گیا یہ مریم کے الفاظ ہیں مریم اورنگزیب ہم ایفیار عمران خان کے خلاف کٹائیں گے کہتی کوئی جیل میں مر گیا تو ایفیار کٹائیں گے عمران کے عمران کے خلاف جلدی اس کو بھیجو باہر بھیجو وہاں ان کا پاکستان میں ڈاکٹر ہی نہیں ہے ارے بھائی ادھر بھی ڈاکٹر ہیں وہ کہنے لگے بھائی ان کا لندہ میں ڈاکٹر بیٹھا ہے اس کا مال والا ڈاکٹر مال والا ڈاکٹر کہتے ہیں کیا ایدھر یہ گریبوں کے ڈاکٹر ہیں مال جالائے کیا کہتے ہیں وہ ان کو مال والا ڈاکٹر ہے وہ مال والا ڈاکٹر اس کا علاج کرے گا نواز شریف آرہ اس کی یہ سہتیاب ہو جائے گا بھائی مال والا ڈاکٹر تو ہمارے پاکستان میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں صحیح بات ہے صحیح بات ہے اچھا ڈاکٹر ہے جمالی ملکانی شریف میں بیٹھا ہوئے بھائی نواز شریف کو اس کو دکھاؤ ہو سکتا ہے اس کی طبیعت صحیح ہو جائے اسی سے اچھا ڈاکٹر جروار بیٹھا ٹنڈے بھاگے میں یار اس کا نام تو میں بھول گیا ہوں سمجھ گیا وہ بھی بھائی اس جروار کو ان کی طبیعت دکھاؤ نواز شریف کے آپ کہتے ہو مال والے ڈاکٹر کے بھگیر یہ سہتیاب نہیں ہوگا بھائی مال والا ڈاکٹر بھی لندن کا نواز شریف کا علاج کرے تو یہ سہتیاب ہو جائے گا کاروبار کیوں انسان کا علاج انسان ہی کرتا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر انسان کا علاج وہ انسان جو انسان کے ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ سہتیاب ہوتے ہیں جانوروں کے ڈاکٹر یعنی مال والا ڈاکٹر جانوروں کا ڈاکٹر بیماری کیسی ہوئی کتری جہاز میں بیٹھا پہلے گیا کتر اس کتر کا سلام گیا جہاں نواز شریف کی فیکٹریاں ہیں جہاں ان کے پیسے ہیں بیکوں میں جائے دادیں پڑی ہیں کتری بادشاہ کا سلام کیا وہاں تھے رہا اسی سے بات گیا لندن لندن گیا جہاز میں اترا کہنے لگا یار یار میربانی کرو مینو پکوڑے تے سمبو سے لے دے وہ مینو اتھے عمران خان انہیں تے مینو پکو مار چھتیا چھتی کرو تے برگر لے آوہ پکوڑے لے آوہ سمبو سے لے آوہ میں تھی یار مار گیا انہیں خانہ خراب ہوئے عمران خان تھا انہیں مینو کھان لے کوئی چیز نہیں دیتی جا کر وہاں یہ کھانے کھائے اب اس کی بیماری بھئی جلدی کرو ان کو لندن بھیجو یہ بیمار ہے ان کی کلچ پلیٹیں ختم ہیں بھئی کلچ پلیٹیں ختم ہیں ان کو جلدی کرو باہر بھیجو یہ ہے پاکستان کے حکمرانوں کا حال کیا کریں بس اللہ ہی حافظ ہے رہیں لندن میں باروں بار لندن میں محل جاگیر پیسے لندن میں اور کدھی بیرونی ملکوں میں وزیر آزم ہمارے پاکستان کے وزیر آلہ ہمارے ملکوں کے رہیں بیرونی ملکوں میں جائے دادے کاروبار پیسہ سب وہاں کیا کریں بیرونی ملک سے کرزے لیں یہاں ان کو برش لگا کر سفیت کر کے باہر بھیجے اپنے اکاؤنٹ میں بیرونی ملکوں میں وہاں ان کے کاروبار چل رہے ہیں اس حکمرانوں کے دبائی میں پیسے پڑے ہوئے ہیں سوزر لین میں پیسے پڑے ہوئے ہیں آمریکہ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں کوئی آپ یہ مہنگائی ختم ہو یہ ختم ہو سکتی ہے میں دعویٰ سے کہتا ہوں آج جو حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں نا خدا کی قسم زرداری اور نواد شریف اپنی جائداد ملکت بیرونی ملک سے لے کر پاکستان میں لے آئے خدا کی قسم پاکستان سینگا پر سے بھی اچھا ہے پیرس سے بھی اچھا ہے یہ غریبوں کی جو یہ بوجھ کالا ہوئے مہنگائی کا یہ سب ختم ہو جائے گا میں دعویٰ سے کہتا ہوں میں عوام کو کہتا ہوں ابھی یہ الیکشن چل رہی ہے آپ سوچ سمجھ کر اپنا ووٹ دیں سوچ سمجھ کر یہ آپ نے خیر خواہ اپنے ہیں نہیں جو آج یہ مسلط ہوئے ہیں آپ کے اوپر پس یہی میں لوگوں کو بتا رہا ہوں ابھی تیل بڑھے گا تیرہ فیصد تیرہ پارٹیاں ہیں تیرہ دو پارٹیوں کا تیل بڑھا ہے تیس تیس روپے ابھی جو تیس روپے بڑھے گا وہ مولانا فضل رحمان کا ہوگا پھر ایم کیو ایم کا پھر منگل کا جو ہی پارٹیاں ہیں سب کے تیس تیس روپے شہر ہے یہ تیل بڑھے گا اسی تیل میں ڈالیں گے یہ کہاں دکھائیں گے یہ تیرہ پارٹیاں اس کو کون دے گا یہ ان کو نہیں دیں گے تو یہ ٹوٹیں گے یہ ان کی حکومت ختم ہو جائے گی یہ سارا نزلہ یہ قیامت اس غریب عوام پہ ہے یہ عوام بھگت رہی ہے کیا لیں کوئی چیز ہے لینے والی کیا لیں سبزی لیں اٹھا لیں گھی لیں کھانے کے لیے پیاز لیں کیا لیں خدا کی قسم میں ایسے خاندان ہیں جو رات کو یا دن کو کھاتے ہی نہیں ہیں بھوک سے مر رہے ہیں ہے کوئی انہوں کو کہنے والا بھئی یہ لوگوں کو عوام کو آپ بھوک کیوں مار رہے ہو انسان بنے خیال کرے اللہ کی ذات بے نیاز ہے آپ حکمران ہو رحم کرو پاکستان کی دیکھ بال دور آپ کے ہاتھ میں ہے غریبوں کو مارنے کے لیے نہیں ہے آپ خیال کریں بس یہ ہی تاثرات ہیں ہمارے اور کیا کہیں پیار کریں گھیل پیار کریں گھیل پیار کریں گھیل